السلام علیکم 20 سبتمبر کو سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی ویڈیوز نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا یقین ان اس واقعے کی ویڈیوز کو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا ہوگا مگر اس واقعے کی پوری کہانی کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں سعودی عرب کے شہر نجران کا ایک نوجوان جس کا نام محمد بن مرسل تھا کچھ عرصہ قبل محمد بن مرسل کا اپنے کزن کے ساتھ معمولی سا جگڑا ہوا جس میں محمد بن مرسل نے اپنے کزن کی جان لے لی محمد بن مرسل کو بعد میں جیل منتقل کر دیا گیا کچھ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا اور قصاص میں ملزم کی گردن اڑانے کا حکم جاری کیا مگر اس کے ساتھ مقتول کے ورسہ کے پاس شرعی طور پر دیت لینے یا فی سبیل اللہ ماف کرنے کا بھی احتیار تھا آہرکار محمد بن مرسل کے قبیلے نے فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلے کے سامنے معافی کی دراز رکھیں گے اگر وہ چاہیں گے تو ماف کر دیں گے معافی کی دراز رکھنے کا انداز اتنا منفرد آجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے میڈیا پر صرف یہی کچھ دکھایا جا رہا تھا محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک تمام لوگ مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے مقتول کے ورسل کے سامنے محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں شہوں نوجوانوں اور بچوں نے اپنی چادریں اور لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورسل کے قدموں میں رکھ دیئے اور عزت اور فہر سمجھی جانے والی اشیاء اور چیزیں اتار کر مقتول کی چوکھٹ میں رکھ دیئے اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے اپنے سروں پر مٹی ڈالی معافی کے قصیدے پڑے گئے ان سب سے بڑھ کر محمد بن مرسل کے ننے بیٹے نے یوں معافی کی استدا کی کہ دیکھ کر آنکھوں میں انسوا گئے تمام مال دولت ہیر جوہرات اور مو بولی عدیت کی پیشکش کی گئی یہ سب دیکھ کر پورا عرب میڈیا بھی بول پڑا کہ معافی ہونی چاہیے کیونکہ شریعت نے معافی کا آپشن بھی رکھا ہوا ہے مگر پھر وہی ہوا جو کوئی نہیں چاہتا تھا مقتول کے ورسل نے نہ تو معافی دی اور نہ ہی دیت پر راضی ہوئے بیس سبتمبر کو سزا سے بیس منٹ پہلے محمد بن مرسل کو اس کی ماں سے ملایا گیا یہ ماں اور بیٹے کی آخری ملاقات تھی اس ویڈیو نے لوگوں کے جگر بھی پھاڑ کر رکھ دیے پھر بیس سبتمبر کو محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی پورا ملک محمد بن مرسل کی مفرد کے لیے دعائے کر رہا ہے اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کا قانون کتنا مضبوط ہے امیر یا طاقتور اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہے